نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر زیہ رعوب حسن نے انڈیا کی بات کی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کرن تھاپر کو کہتا نا کہ آپ کنڈیم کریں کہ انڈیا نے جو کشمیر کا سپیشل سٹیٹر ختم کیا ہے اس کو کنڈیم کریں اور ہم کشمیریوں کے نہتے کشمیریوں کے رائٹس کے لیے لڑیں گے مگر یہ اتنا سوسناک ہے کہ اس ملک کی اندر آپ انتشار پھیلاتے ہیں ملک کے اندر انارکی پھیلاتے ہیں اور ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے روابط قائم کرتے ہیں اور اس میں انٹی پاکستان بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کا اوریڈی انٹی پاکستان مائنسیٹ ہے اس واقعے کے تقریباً دھائی ماہ کے بعد گشتہ روز صحابق عزیر آزم نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو ہیں لاہور میں بھارتی صحافی برکہ دت کے ساتھ بیٹھے نظر آئے برکہ دت نے اس ملاقات کے بعد اپنی خبر میں کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان اور بھارت کے مامین اچھے تعلقات کے حامی ہیں برکہ دت نے یہ بھی کہا کہ سابق عزیر آزم نے دونوں ممالک میں تعلقات کی بحالی کی جو ہے امید کا اظہار کیا کہ یہ تعلقات جو ہیں بحال ہوں گے اور ساتھ کہا کہ بہت اچھا ہوتا اگر عزیر آزم مودی جو ہیں وہ شگہائی تعاون تنظیم کے جلاس میں شریک ہوتے نواز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پرمید ہیں کہ مستقبل قریب میں مودی اور انہیں مل بیٹھنے کا موقع ملے گا مجھے یقین ہے کہ وزیر اطلاعات جو عطا تارد صاحب ہیں حیران ہوں گے کہ ان کے قائد نے بھارتی صاحبی سے بات کرتے ہوئے نہ مسئلہ کشمیر کا ذکر چھیڑا اور نہ ہی بھارت کی طرف سے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کی مضمت کی کشمیر اور بھارت میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس قرآن بھی انہوں نے تسکرانا نہ کیا اور حتیٰ کہ بھارت کی طرف سے پاکستان اور دنیا کے دوسرے ممالک میں کی جانے والی جو دہشتگردی ہے اس پر بھی صداع اتجاج جو ہے بلند نہ کی نواز شریف صاحب کے دل میں بس مودی کے ساتھ مل بیٹھنے کی خواہش ہے جس کا انہوں نے ماضی کی طرح کھل کر اظہار کیا بھارتی صاحبی نے اپنے تجزیہ میں کہا کہ نواز شریف کے الفاظ جو ہیں بھارت میں بڑی توجہ سے سنے اور دیکھے جائیں گے انہوں نے نواز شریف صاحب کے ماضی کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی سابق پاکستانی وزیراعظم نے کارگل جنگ کا جو ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا اور اسے پاکستان کی غلطی کہا یعنی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کشمیر کے اصل تنازع کو درگزر کر کے فرد جرم جو ہے وہ پاکستان ہی پر آیت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی بھارت سے یک طرفہ تعلقات کی بحالی کی خواہش جو ہے وہ پاکستان کی اس پولیسی کی بھی نفی ہے جس کے تحت نئی دلی کی طرف سے اگز 2019 کے جو کشمیر میں لیے گئے اقدامات تھے اس کی واپسی تک دونوں ممالک میں معمول کے سفارتی اور تجارتی تعلقات کی بحالی جو ہے وہ پاکستان نے کہا تھا کہ ممکن نہیں ہے اگر پاکستان اس مطالبے سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھارت کی طرف سے کھیچی گئی نئی سکھ لکیر کو قبول کر لیا اور جو سفارتی محاصل پر ہی نہیں بلکہ تنازع کشمیر پر پاکستان کی فیصلہ کن پسپائی تصور کی جائے گی نواز شریف صاحب نے ماضی میں بھی بھارت کو یک طرفہ ریائیتیں دی ہیں جس کا نقصان پاکستان کو کشمیر کے محاصل پر ہو چکا ہے ایک مرتبہ پھر حکمرہ جماعت کے قائد کی طرف سے ایسے ہی بیان کا سامنے آنا وہ بھی ایسے موقع پہ جب پاکستان شگاہی تعاون تنظیم کے اجلاس کی مذبانی جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے بڑا مانے خیز ہے اور پاکستان کے اصولی موقع کی نفی ہے نون لیک کی قائدت بھارت سے تعلقات کی بحالی کے جوش میں اس بات کو نظر انداز کر رہی ہے کہ بھارت میں پاکستان سے تعلقات کی بہتری جو ہے دور دور تک جو ہے ایجنڈے پر نہیں بقول بھارتی صحافی برکردت کے ان کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں بھرپور انداز میں پاکستان کی طرف سے ہونے والی دہشتگردی کا جو مسئلہ ہے وہ ایسی ایو میں اٹھائیں گے اس پر منظر میں نواز شریف صاحب کی ایک طویل سیاسی گوشہ نشینے کے بعد بھارتی صحافی سے ملاقات اور یک طرف تعلقات میں بہتری کی امید کا ازار جو ہے یقیناً دلچسپ ہے لیکن ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ بھارتی صحافی کا فون نمبر اپنے پاس رکھنا اور ان سے بات کرنا جو ہے وطن دشمنی ہے اصل سوال یہ ہے کہ جی آپ بنیادی قومی مفادات کی ترجمانی کیسے کرتے ہیں بیسے جتنی کھلے دل سے بعض پاکستانی سیاستدان بھارتی صحافیوں سے ملتے ہیں اس کے برعکس پاکستانی صحافیوں سے بھارتی سیاستدان جو ہیں وہ بہت دور رہتے ہیں شنگائی تعاون تنظیم کے دو روزہ اجلاس کا آج آغاز وقت کے لیے غیر ملکی مہمان اور رفوج جو ہیں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اجلاس میں چین، روس، بیلاروس، قضاقستان، کرگستان، تاجکستان کے وزرائی آزم اپنے اپنے ممالک کی نمائندگی کریں جبکہ ایران کے نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں گشتہ روز چین کے وزیر اعظم اسٹیو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چار اوزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے یہ کسی بھی چینی وزیر اعظم کا گیارہ سال کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہے شنگائی تعاون تنظیم کانسل کے جو رکن ممالک ہیں وہ اس اجلاس میں معیشت، تجارت، محولیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر باتشید جو ہیں وہ کریں گے اور تنظیم کی ظاہرے کارکردی کی کبھی جائزہ لیں گے اس کے علاوہ جو ہیں سیکیورٹی کے معاملات، دہشتگردی کے معاملات اس پر بھی بات ہوگی اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مہرسات موجود ہیں پاکستان کی سفارتی دنیا کا بہت بڑا نام جناب عبدالباسد صاحب جو بھارت میں پاکستان کے سابق صفیر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ نے پاکستانی وزارت خارجہ میں قلیدی اور اہم عودوں پر جو ہے اپنے فرائز انجام دیئے ہیں بازی صاحب سب سے پہلی یہ بتائیے گا کہ شنگھائی تعاون اجلاس سے کیا ہمیں حقیقت پسندانہ قسم کی توقعات رکھنی چاہیے جی دیکھ یہ ایسی او تو ایک جو ہے سیکنڈ ہائیسٹ فورم ہے اصل فورم جو ہے ڈیسیشن میں ایک جانڈ ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ تو ہیڈز اف اسٹیٹ کا ہے لیکن بہرحال یہ بھی وزارعظم ہیں اپنے ممالک کے اور زیادہ تر یہ ایکنومک ایشیوز کو میرے خیال میں ڈیل کرتے ہیں زیادہ تر ان میں سے لوگ تو ہمیں جو پرانا ہم دیکھتے ہیں بیس سال سے اکیس سال ایسی او کو بنے ہوئے ہوں گے اب تک تو کوئی ایسی ایچیومنٹ یا نہیں ہے ایکمپلشمنٹس ایسی او کی کیونکہ بہرحال ابھی دنیا بھی تبدیل ہو رہی ہے ایسی او بھی ابھی اس وقت اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہ رہی ہے پھر کس طرح ریلیونٹ بنائے پھر جو انٹرا ایسی او پرابلمز ہیں چائنہ بھارت کے ایشیوز ہیں ہمارا بھارت کے ساتھ ایشیو ہے اغوانستان ایک ابزرور اسٹیٹ ہے اس کو نہیں بلایا گئے زفعے تو ابھی ایسی او کو پھر رشیا یوکرین کی وار کی وجہ سے بھی کچھ پریشرز ہیں ایران بھی اب شامل ہو گیا ہے تو ایشیوز تو بہت ہیں تو ابھی میرے خیال میں اس کو وقت لگے گا مچور ہونے میں وقت لگے گا دائرے کہ ایک نیا فورم بن جا ہے اس کو پورا اپنے جو بھارے میں نہیں فورم تو پرانا ہو گیا لیکن ابھی جو حالات بدل رہے ہیں تو اس لیے کچھ وقت ضرور لگے گا میں اس حوالے سے نیا کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نیٹو سے اور باقی اس طرح کے تنظیموں سے کہیں تو ہٹنیوں چل رہا ہے نا مچور ہونا ہے اس نے بھی پورے جوون پہ آنا ہے اچھا آپ نے دو بڑے جو کانفرکس کا تذکرہ کیا کہ یکرین ریشن وار ہے پھر ہم دیکھتے کہ مشرقہ وسطہ پہ بڑا اسرائیل کی جاری ہے جو ہے کئی محاضوں پر جاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پریٹ فارم سے کوئی مضبوط موقف سامنے آئے گا ہمیں تو وہ کوئی رکھنی چاہیے ان جنگوں کے حالے سے دیکھیں جو کونسل آف ہیڈز آف گارمنٹ کی سامنٹس ہوتی رہی ہیں اور اگر پتانے ڈیکلیریشن آپ اٹھا پہ دیکھئے تو اس میں تو کوئی ایسے جو ایشوز ہیں وہ ڈیکلیریشن میں شامل نہیں ہوتے لیکن ہوسٹ میں بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ کون سے ڈرافٹ کون سا وہ پیش کرتا ہے باقی ممالک کو پاکستان نے کون کون سے ایشوز اس میں شامل کیا ہے اور آیا وہ اس میں کنسنسس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کیا بشکرکل ڈیکلیریشن اٹھائی جو آکٹوبر 2023 میں ہوئی تھی کونسل ایف ہیڈز آف گارمنٹ میں اس میں کوئی بھی نہ فلسطین کا ایشو ہے نہ کوئی اور باغی اکرین کا ایشو ہے اس وجہ سے میں توقع تو نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہیڈز آف اسٹیٹ کے جو ڈیکلیریشن ہوتا ہے اس میں یہ سارے پولیٹیکل ایشوز کو لائے جاتا ہے لیکن میں زیادہ توقع نہیں رکھتا کہ پولیٹیکل ایشوز اس میں آئیں گے لیکن بھال چونکہ اس کے ایجنڈا میں سیکیورٹی بھی شامل ہے درشتگردی کی حوالے سے بات ہوگی تو کچھ ایسے ایشوز آئیں گے جو پاکستان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ایف میٹر آف کنسرن بھی ہیں انٹرلز بھی ہیں اور باقی ممالک کے لیے لیکن جس طرح آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا کمپریہنسیو ڈیکلیریشن ہوگا جس میں دنیا بھر کے جو ایشوز ہیں وہ آئیں گے وہ ایسا نہیں ہوگا میرے خیال اچھا آپ نے فرمایا کہ جناب سیکیورٹی اور دہشتگردی کے ایشوز ہیں کل ایک بڑی زبردست کہتے ہیں نا گشتہ روز ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کی اور ایک بھارتی صحافی کی پھر بھارتی صحافی نے اس کے بعد برکہدت صاحبہ نے اس کے بعد جب گفتگو کی اپنے چینل کے لیے جو انہوں نے بات کی اس میں کہا ہے کہ ہمارے لیے بھارت کے لیے جو ایشو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹیررزم دہشت گردی اور تین مرتبہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ٹیررزم 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 اور وہ کہتے ہیں کہ جی جے شنکر صاحب جو ان کے وزیر خارج ہیں اس معاملے کو ایسیو کے پریٹ فارم سے اٹھائیں گے اس کی توقع ہے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں دیفینٹلی جے شنکر اپنے ایڈریس میں ضرور کراس بورڈر کا بھی ذکر کریں گے پھر شاید وہ یو این سیکیورٹی کانسل کی جو کمیٹی ہے یو این کمیٹی ٹویل سکسٹی سیبن جس کے تحت افراد کو ٹیرررسٹ ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے اس کا بھی حوالہ دیں گے انڈائریکٹ کہ بہت سے مالک جو ہیں وہ اس کو بلوک کر دیتے ہیں بکاوز اپولٹیکل ریزنز چیری پکنگ کرتے ہیں تو وہ بناسب نہیں ہے تو بلکہ بٹ میں یہ نہیں سمجھتا کیونکہ ایسی او ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ بائیلیٹرلی آپ نیم اور شیم کریں یا بائیلیٹرلی ایشیوز اٹھائیں تو میں وہ توقع نہیں رکھتا جے شنکر ایک منجھے ہوئے سفارتکار رہے ہیں چالیس تالیس سال کا تجربہ ہے ایس ای ڈیپلومانٹ تو میرا خیال میں ہی ویڈ بی کھیرفل کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے سارا فوکس بھارت پہ آئے اور ابھی جو کینیڈا اور بھارت کے درمیان بھی اس وقت ہو رہا ہے سفارتکاروں کو ایکسپل کیا جا رہا ہے بیکاوز اف ایلیشڈ انوالمنٹ اف انڈیان ڈیپلومات تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ لگتا ہے کہ ہی ویڈ بی مور کھیرفل فارمولیشن دیفینٹلی ہوں گی بٹ ان کو کس پیرائے سے کس طرح وہ پیش کرتے ہیں اپنے ایشیز کو دار ہی ویل ہاب تو سی ٹومورو میں نے تو اس حوالے سے کہا کہ ظاہرہ کے بھارتی جو صحافی برکتہ صاحبہ ہے نواز شریف سے ملی اور وہ بڑا کلوز بھی سمجھ جاتی ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے تو اگر وہ یہ دعویٰ کریں تو غالباً ہمیں سنجھنگی سے لینا چاہیے ظاہرہ کے بطور مزبان پاکستان کی کچھ ایک حدے ہوں گی کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی شوٹ آتے تو پاکستان کس طرح سے رسپونڈ کر سکے گا آئی نو کہ میں افس ان بٹس میں بات کر رہا ہوں اگرچہ مگرچہ لیکن آہ ظاہرہ کے اگر ہم سنیریو بیلڈنگ کریں جی اس سے پہلے بھی دیکھیں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی نا پاکستان آہ لازٹ آئیم جو بشکک میں میٹنگ تھی اس میں بھی جے شنکر تھے اور ہمارے زمانے میں جو کیئر ٹھیکر فورم منسٹر تھے وہ وہاں موجود تھے آہ اس میں یہ ہے کہ کل کیونکہ جو آہ سپیچیز ہوں گی آہ پہلے تو وزرعظم کریں گے پھر آہ شاید وہ فرس وائس ٹریزیڈنٹ جو ہیں ایران کے وہ تقریر کریں تو جے شنکر کا نمبر آخر ان کا نمبر آخر میں آئے گا بہر کیونکہ وہ فورم منسٹر ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے پرائم منسٹر کنکلوڈ کریں گے آہ کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ بھی ان کی ہوگی تو ہمارے پاس بھی موقع تو ہوگا پھر ہمارے جو عساق ڈار صاحب ہیں وزیر خارجہ اور آہ ایس ای او کے سیکٹری جنو پیس کانفرنس بھی کریں گے تو موقع تو ہوں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ بات اس آہ اس تک اس نہج تک جائے گی جہاں پہ اٹموسفیر سارا خراب ہو کیونکہ بھارت بھی نہیں چاہے گا کہ وہ باقی ایس ای او میمبرز کو یہ میسج کنوے کرے کہ یہاں پاکستان اور بھارت کے ایشیوز ہیں اور ہم ایس ای او کو بھی کنٹروورشل بنا رہے ہیں تو وہ بھی ایک محتار طریقے سے چلیں گے کیونکہ ان کے بھی انٹرس میں نہیں ہے اور ہمارے بھی انٹرس کیونکہ ہم تو کیونکہ مہزبان ملک ہیں تو ہمارے تو انٹرس میں قطن نہیں ہے کہ اٹموسفیر کو ایس ای او کی پوری ڈیلیبریشنز کو ہم پاکستان انڈیا کے حوالے سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں بڑی دلچس بات ہوئی کہ ظاہرے کے جے شنکر صاحب نے بھی کہا کہ میں بائی لیٹرل تعلقات کو ڈسکس کرنے پاکستان نہیں آ رہا لیکن اس کے باوجود پھر جو نواز شریف صاحب نے کل بھارتی صاحبی سے بات کی اس کے بعد بعض تذیہ کاروں کو کہنے کہ جی وہ جو لائم لائٹ تھی انہوں نے اپنی طرف کر لی اور وہ پاک بھارت تعلقات کو جو ہیں اس میں فوکس میں لے کر آ گئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہے مودی صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے انہوں نے جو کچھ ہوا پریس میں آ چکا ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ امید ہے کہ دونوں ممالک میں تعلقات بہتر ہوں گے آپ کے خال میں یہ جو میسج دیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے مائنس کے کشمیر کا کوئی انہوں نے تذکرہ نہیں کیا بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور جو پاکستان کو شکایتیں ہیں بھارت سے تو ایک طرفہ جو ان کی تاریخ رہی ہے ایک طرفہ کنسیشن دینے کی جس پر آپ نے بڑی مارکو تلہرہ کتاب بھی لکھی ہے تو یہ اسی تناظر میں دیکھیں ہم اس کو جی بالکل اسی تناظر میں دیکھیں اور مجھے یاد ہے کہ دو ہزار چودہ میں جب یہ نواز شریف صاحب آئے تھے موڈی صاحب کی inauguration کے لیے تو اس وقت بھی برکت دھت میں ملاقات کی تھی پرائم منسٹر اس کے بعد بھی جب پرائم منسٹر نواز شریف ان کو بلاتے رہی یہاں پاکستان اور آف تی ریکرڈ بھی باتیں ان سے کرتے رہے اور ایک دفعہ تو کافی کانٹورورسی بھی اٹھی تو برکت دھت کے ساتھ ان کا ایک ہے تعلق جو کہ وہ تعلق نبھانے میں تو ہیں کہ وہ تعلق نبھاتے ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ موقع نہیں تھا اس قسم کی بات چیت کا اور کیونکہ پرائم منسٹر ٹھیک ہیں فارمل پرائم منسٹر ہیں وہ ایم این اے بھی ہیں لیکن اس وقت ہمیں فوکس رادہ دن کہ پاکستان بھارت کی جانبی رکھنا چاہیے ہمیں ایسی او کے بارے میں زیادہ بات کرنی چاہیے اور اس وقت کیا کہیں گے آپ اس کو کہ دارے اتنے جانبی کا سیاستدان ہے تین بار وزیر آزم رہ چکے ہیں تو سوچ سمجھ کے ہی ملے ہوں گے نا کہ برکت در سے ان کے قریبی تعلقات اپنی جگہ لیکن انہوں نے ایک بڑا پیغام دیا ہے جس کو وہ خود کہنے ہیں کہ بھارت میں بڑے غور سے سنا اور دیکھا جائے گا اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے باوجود وہ ایک ہی ساس میں پھر پاکستان پر دہشتگردی کے بلزام لگا رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کی طرف سے بلکل اس اشیو کو نہیں اٹھایا گیا یہی اب مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک شہباز شریف صاحب سے ان سے بات چیت کرنے کیونکہ برکت باقی جو جتنے بھی جرنلسٹ آئے ہیں بارہ تیرہ بھارت سے وہ واگت سے ڈائریکٹ اسنا آباد آئے ہیں اور یہ لاہور گئی ہیں پہلے تو مجھے نہیں معلوم کہ ویزا ان کا لاہور کبھی تھا کہ نہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو سٹی سپیسیفک ویزا ملتا ہے بلکا ویزا نہیں ملتا تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن بھارت نہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ان کا دور حکومت تھا نواز شریف صاحب آپ کا جو مہمان آتے تھے بھارت سے تو کہاں ویزا کا خیال لکھا جاتا تھا ویزا ایک شہر کا ہوتا تھا اور پھر وہ دیگر ان کو مقامات پہ بھی کہتے ہیں لے کے جائے جاتا تھا ایسا تو ہوا ہے لیکن ایک بات اور بھی یاد رہے کہ اس میٹنگ میں چیف منسٹر بھی ہماری موجود تھی جو کہ جو کہ مطلب وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی گھریلو قسم کی پرائیویٹ کوئی میٹنگ تھی تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو صحافی برادری ہے اس کو اس طرح ایکسیس حاصل نہیں ہے بھارت میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں سے صحافی آتے تھے بھارت اور ان کی ریکویسٹ کرتے تھے ایون کہ فورن سیکٹری سے ہماری ملاقات کروا دیں وزارت خارجہ کے سٹوکس پرسن سے ملاقات کروا دیں تو وہ بھی نہیں ہو پاتی تھی کجا کہ ہمارے فارمر پرائم منسٹرز اس طرح بھارتی صحافیوں سے ملتے ہیں اگر دیکھیں نا یہ ایک ایسا ریلیشنشپ ہے جس میں ریسپروسٹی ملہوز خاطر رکھنا بہت ضروری ہے لیکن ہمارے ہاں جس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے کوئی ہاں سسٹمز نہیں ہیں کوئی میکنزمز ہم نے کوئی ان کو خاطر میں نہیں لاتا بس ایکنی سی بات ہے میرے یہ آخری سوال آپ سے سیگمنٹ کا کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ جزاہر کے نواز شریف صاحب جو ہیں نون لیگ کے حکمرہ جماعت کے قائد ہیں اور بقول ان کے کہ جو بھی یہ حکومت کرتی ہے ان کی اجازت سے کرتی ہے تو کیا یہ سمجھنا چاہے گی کسی قسم کا جو ہے یہ پولیسی شفٹ ہے حالانکہ ریاست پاکستان یہ کہتی ہے کہ جب تک کشمیر کے جو پانچ اگرز دوہزار انیس کے انہوں نے اقضامات کی اس کو رول بیک نہیں کیا جائے گا تو ہم لوگ ان سے بات چیت مطلب ہے نہیں کریں گے ہم نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو تجارت روکی بھی ہے تو کیا اس بیانیے کی اس پوزیشن کی نفی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور وہ بھی یک طرفہ طور پہ جبکہ بھارت کی طرف سے ایسا کوئی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جہاں پہ آپ کو لگے کہ امن جو ہے ان کے ایجنڈے پر ہے جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے اور یہی پرابلم ہے ہمارے ہاں اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ حکومت بنی تو پہلا بیان اسحاق ڈار صاحب نے بیٹھ کے یہی دیا بحیثت وزیر خارجہ کے کہ ہم ٹریڈ بحال کرنا چاہتے ہیں ہم سب کچھ مطلب بھی ایک اشارہ تھا کہ سب بھول جائیے آگے بھڑیے ابھی دیکھیں ایک اور بھی مسئلہ ہو رہا ہے مثال کے طور پر پاکستان نے بہت کہا جا رہا ہے کہ جو مقبوضہ جمعور کشمیر کی جو ریاستی حیثیت ہے اس کو برقرار کیا جائے ریسٹور کیا جائے تو پھر ہم حالانکہ وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ریاستی اگر اس کی ریاست کی حیثیت ریسٹور بھی ہو جاتی ہے تو جو اس کی خصوصی حیثیت ہے وہ تو ریسٹور نہیں ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت بہائنڈ ڈس چینز کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کچھ حرصے میں پاکستان کے ہائی کمیشنر چلے جائیں اور وہاں کے ہائی کمیشنر اسلام آباد آ جائیں میں اس کو روڈ آٹ نہیں کرتا بہت بہت شکیہ بازی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا لیکن اگر بھارت کی نئی سرخ لکیر کو تسلیم کرتے ہوئے اور اگر کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں ہوتی پاکستان جو پسپائی دکھاتا ہے اور ان بھارت کی بات مانتا ہے تو جو پاکستان کے ایک اصولی موقف ہے اس سے بہت پیچھے آ رہا ہوگا اور اس کو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے محاصل کے اوپر جو ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی پسپائی ہوگی یہاں پہ لیتے ہیں کہ وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے کچھ بات ایسیو سے ہٹ کر کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کا جو ٹیڑا پہنے اسی طرح برقرار ہے اس پہ کچھ نظر ڈالتے ہیں آج مولانا صاحب کی ملاقات بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہوئی اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تلائی تاون تنظیم کی رونقیں اپنی جگہ لیکن پاکستانی سیاست کا وحی ٹیڑا پن پاکستان تحریک انصاف نے ایسیو کے پیش نظر اپنا اتجاج تو موخر کر دیا لیکن سابق وزیراعظم عمران خان بدستور قومی اور عالمی خبروں کی زد میں ہیں بلکہ زینت بن رہے ہیں حتیٰ کہ ان کی جو سابق اہلیاں ہیں جمائمہ خان صاحبہ انہوں نے جیل میں جو عمران خان سے سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ایکس میں ایک بڑی طویل سی پوسٹ کی ہے اور اتجاج کیا ہے دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کو متنازع آئینی ترامی منظور کروانے کی جلدی ہے انہی عام موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں مائن ساتھ موجود ہیں فیصل چوزری صاحب معروف خانوندہ ہیں عمران خان کے وکیل بھی ہیں اور فواد چوزری صاحب کے بھائی ہیں اور اپنے بھائی کے برقز جو ہیں پی ٹی آئی کا حصہ ہیں آج بھی بہت شکریہ جناب فیصل صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا سب سے پہلے فیصل صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج یہ بات ہو رہی تھی کہ جیل میں ان سے ملاقات کروائی جائے گی ڈاکٹر سے ان کا طبی معاینہ ہوگا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھیں ان کی وہ لقات ان کے ڈاکٹر آزمی انہیں سب سے نہیں کروائی گئی آج جو ہے وہ اس کے باوجود کہ وہ جیل میں گئے اور جیل میں ان کو کافی دیر انظار کروانے کے بعد واپس کر دیا گیا اور ایکسس جو ہے اگران نہیں کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف عمران خان صاحب کے ذاتی مولجین ہو ان کے خاندان ہو یا ان کے گکلہ ہو ان کو پیچھلے تین تاریخ کے بعد سے مسلسل ایک پلان کے ساتھ جو ہے وہ ایکسس نہیں دی جاری ہے ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ ان کی بہنوں کو قید و انتیسوں جو ہے وہ سہبتوں میں ڈالا گیا ہے ان سے بھی ملاقات پر پابندی ہے ہمارے جو ٹیم میمبر ہیں انتظار پنیتا ہے ایڈوکیٹ صاحب ان کا بھی کوئی اتا پتا نہیں ہے ان کو بھی اغوا ہوئے آج کچھ چھٹا دن ہے اور کوئی انہیں معلوم نہیں ہے تو ایک دبرگو سیچویشن تو ہے اچھے حکومت کے تو اسرار ہے کہ جناب جیل مینویل کے حساب سے عمران خان صاحب کو اور دیگر قیدیوں کو بلکل یکسہ سلوک ہو رہے اور سہولتیں دی جاری ہیں جناب نہیں جیسی قیدے چنہائی والی بات تو ان کی ہے ان کو ڈیٹ سیل میں رکھا گیا ہے شے بھائی آٹھ کا کمرہ ہے جس کے ساتھ ہی وہ اشم ہے وہ اپنے تصویریں بھی دیکھی جو انہوں نے نکالی اس کے برقصہ اگر آپ زرداری صاحب کا اور نوازشو صاحب کا جو جیل کٹیڈور ہیں اس میں دیکھیں تو ان کی جو پریزن فسیلٹیز ہیں وہ ایک پلاس پریزنز کی ہیں لیکن عمران خان صاحب کو تو اخبار بھی نہیں پروائیڈ کیا جاتا ان کی مرضی کا اور ان کو جو ہے کافی پابندیوں کا ساؤنہ کرنا پڑتا ہے اور ڈاکٹرز تک ایکسس نہیں دی گی بچوں سے بعد جو ہے وہ ہر افتے کوٹ کے آرڈرز ہیں کہ دو دفعہ ہوگی لیکن وہ بھی نہیں دی جاتی پلٹیکل میٹنز جو رہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ وہ تقریباً شیارٹ افٹر سے نہیں ہو سکی نہیں ہو سکی ہے اور یہ پرابلم جو ہے آج میں دیکھ رہا تھا ان کی جو سابقہ بیگم ہے جمائمہ خان صاحبہ ان کا ایک ایکس کے اوپر بڑا طویل سی انہوں نے پوسٹ کی جس میں انہوں نے بہت سارے لدائیں ہیں کہ ان کا جو ہے جہاں پہ سیل ہے اس کی روشنی گل کر دی جاتی ہے ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ان کے بیٹوں سے ان کی بات نہیں کرائی جا رہی تو اس میں کہاں تک مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ان کو پہلے تو چہل قدمی کی اجازت تھی کسرت کرنے کی اجازت تھی کیا ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی گئی ہے یا یہ ہم کہیں کہ جی مبال کا آرائی سے کام گیا جا رہا ہے سوالے سے یہ جو انکامات لگائے گئے اگر پابندی نہیں ہے یا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ نارمل ہے تو آپ نے ان کے ایکسس کیوں بند کی ہوئی ہے کہ یہی وجہ ہے اگر آپ مجھے ایکسس نہیں دیں گے اپنے کلائنٹ ساتھ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں ہیں اور چیزوں میں مہینے جیسے کہا کہ ذاتی طور پر دس سکمبر کے بعد بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی اور بہوجود نہیں کرائی جا رہی جس پہ وہ کافی زیادہ انہوں نے جرد سہبان سے خود بھی کہا ہے لیکن جرد سہبان جو ہیں وہ ویزبلی انڈر پریشر ہیں اور وہ کام اس طرح سے میں نے جو محسوس کیا ہے کہ یہ کنٹرولڈ ٹرائل ہے یہ کوئی ٹرائل نہیں ہے اور ہمیں بھی جو ہیں پھر کوٹ میں جانا پڑا اس کوٹ آرڈرز کے باوجود وہاں پہ سینئر لوئیرز اور لوئیرز کو بہت انتظار کروا جاتا ہے ایک ہمیلیشن کی جاتی ہے ہمارے جو ڈاکیمنٹ سے ان کو سرچ کی جاتی ہے ایک ایک چیز پڑھی جاتی ہے ان کی زیراکسکاپیاں بنای جاتی ہیں ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور ان لوگوں کو بھیجی جاتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ان ریکارڈ ہیں یہ تو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتا ہے اگر آپ اجازتیں ایک اور موضوع پر آتے ہیں کائینی ترامیم کا مسئلہ بڑا فسا ہوا ہے اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مطلب میں میں کہوں گا متعداد سگنل ہیں کبھی وہ بڑا بھرپور مخالفت کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں مہنگی ہو گئی تو ایک تو یہ سروتحال ہے دوسری طرف ایک جو خرشات کے ظاہر کیا جا رہے ہیں حکومت ہی دعویٰ کریے کہ جی پی ٹی آئی کے کئی لوگ جو ہیں ان سے ان کے ساتھ مل گئے ہیں وہ کنونس ہیں کہ جی جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ قومی مفاد میں ہیں کیا واقعی ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ جو ہیں لوگ میکرز جو ہیں باپلوں کے ساتھ نہیں ہیں یہ بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس نمبر سے نہیں ہیں اور نمبر سے پورے کرنے کے لیے سکسٹری اے کا جو فیصلہ ہے وہ کروایا گیا وہ بھی جو ہے اس پہ آج بھی آپ کا کراچی میں وکلا پینچن ہوا ہے جس میں ملک بھر کے وکلا سرانماؤں نے اس پیکج کو یکسر مصرد کر دیا ہے اور اس کے اوپر کنسرنسز نہیں ہے جہاں تک پی ٹی آئی کے لوگ میکرز کی بات ہے آمیر کو جس طرح سے اب ویاس پتیانہ کے بچے کو اٹھا لیا گیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے وہ ریلیز ہوا ہے تو ابھی اگر آپ اس کے سنگ کی جو اسی طرح سے جو باقی لوگ ہیں ان کے اٹھا کے مار کے چھاپے مار کے ان کے گھروں پہ یہ کیا مطلب دو سو یارہ لوگ ہیں ٹوٹل حکومت کے ساتھ دو سو چوبیس لوگ کیا ہی ہیں تو یہ جو باقی سولہ بندے پندہ سولہ بندے کہاں سے پورے کریں گے ظاہر ہے یہ صرف پی ٹی آئے کے نہیں توڑیں گے یہ بلکہ جی جو آئی کے لوگ جو بھی ہیں وہ بھی کچھ مجھے اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ دابٹر میں ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب نہ بھی آئے تو بھی یہ آمیر کی جائے لیکن ایسی طرح مہین جو لوٹا کریسی سے ہو جو لوگوں کو قریب کر کے سیند ہاؤس میں جو مندی لگائی گئی میں ایک طرف الزام ہے کہ دباؤ اور لالچ کا کہا جا رہا ہے اور حکومت کے مطابق جی ضمیر جاگ رہا ہے اور ضمیر کے مطابق موٹ دیں گے میرے آخری سوال اس سیگمنٹ کا کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کہتی کہ ٹھیک آئی نہیں ترمیم کے اگر ہم ذرا سا ڈائلیوٹ کر دیں اگر ہم اس بات کی یقین دہانی ہو کہ منصور شاہ صاحب جو ہیں اس رائع کا دعویٰ ہے کہ ان کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے ان کی جگہ کسی اور بنا دیا جائے جیسے جسٹس یا فریری صاحب کا نام بن سکتے ہیں کسی اور کا اگر نام آئے پی ٹی آئی کے وکلہ کی کیا پوزشن ہوگی اگر ایسی کوئی صورتحال جنم لیتی ہے جی دیکھئے پی ٹی آئی کے وکلہ کا یا پیپلز پارٹی یا نونڈی کے وکلہ جو ہوتے ہیں وہ سیاسی وہ بسیوں سے بالہ تر ہو کے فیصلہ کرتے ہیں دیکھئے اگر ہم نے سجاد علی شاہ صاحب کے دور تک یہ دیکھا کہ وہاں پہ انٹریگز جو ہے وہ یہ حکومت وقت کرتی تھی اور جو دوسرے کیوٹرسل صاحبان ان کے ساتھ جو ہے ایک سازش کر کے یا اپنا بندہ لگانے کی کوشش کی جائیتی تھی تو سنیارٹیز ار پرینسپل وہاں پہ جو آئے سپریم کورٹ کے لیے جو ہے وہ ایکسپریسل ایکسپریسل پروائیڈ کیا گیا اور ایک کنونشن کے تحت ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کیا گیا اس میں مرض سے کہ پیچھے جب ہائی کورٹ میں سینئر موس جیجز کو نہیں لگایا گیا تو اس میں وکلہ نے اتراز کر جائز اتراز تھا اور اس میں منصور علی شاہ صاحب نے بھی انفورچنٹلی یا فریدی صاحب نے بھی ووٹ دیا کہ وہاں پہ انہوں نے جو سینئر موس جیجز نے ان کے خلاف ووٹ دیا یہ ایک زیادتی کی بات تھی تو اب جو وکلہ ہے ان کا تو سٹانس ہی ہے کہ منصور علی شاہ دوزا نو سے جج ایک اچھے جج ان کی شورت بہتر ہے اور انہوں نے کاثم سوری والے جو کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف بھی فیصلہ دیا تھا تو فیصلوں کی بنیاد کے اوپر تو اب جیجز کو لگانا نہ لگانا نہیں ہوتا ظاہر ہے سینئرٹی کا پرنسپل ہے اگر سینئرٹی کا پرنسپل فائد جیسا جیسے شخص کے لیے اپلیکیبل تھا تو منصور علی شاہ صاحب کے اوپر بھی اپلیکیبل ہونا چاہیئے بلکل بہت بہت شکریہ فیصل چولجی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین جیسے میں اکسانی سیاست کا جو ہے وہ ٹیڑھ اپ پن تو ویسے ہی ہے اور ایک طرف سیاسی بوران تھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئینی اور عزالتی بوران بھی جو ہے ہمارے سامنے مو کھولے کھڑا ہوا ہے یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے کہ جناب جمعیت علماء اسلام کے رہنماء جناب جو مولانا فضلیمان صاحب ان کی ملاقات آج بلاول بھٹو حضر داری صاحب سے بڑی اہم ملاقات ہوئی بلاول ہاؤس میں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے سرکردہ کئی رہنماء ان کے ساتھ شریک تھے شادیہ مری نے پھر میٹنگ کے بعد بتایا کہ جی کسی ایک مسودے پر اتفاق رائے کی کوششیں جاری ہیں یعنی کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے والے سے کسی ایک مسودے اوپر کوششیں جاری ہیں کہ ایک اتفاق رائے پیدا ہو یعنی یہ خبر یہ کہ ابھی تک اتفاق رائے پیدا نہیں ہوا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی نبے فیصد چیزوں پر جو ہے بزرائے کے مطابق اتفاق رائے ہے لیکن ہاتھی کی دن پھسی بھی ہے ہاتھی تو نکل گیا ہے اور اتفاق رائے کب تک پیدا ہوگا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کے سینئر رہنماء جناب اسلم غوری صاحب ان سے پوچھنے کے صورتحال ہے کیا یہ بتائیے کہ جو کچھ ہوا میٹنگ میں مولانا صاحب کی اور بلاول بھٹو زرزاری صاحب کی حضب توقع تھا اور کتنا مزید آپ کے خال میں جو گرد چھٹنی اس کے لیے کتنا اور انصار کرنا پڑے گا دیکھیں ہم نے اور دس وقت حکومتی مسودہ مسترد کیا تو اس کے بعد بلاول صاحب ہمارے پاس شریف لائے انہوں نے کہا کہ آپ اور ہم ملک کے مسودہ بناتے ہیں اور پھر اس کو ہم دوسرے ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ نے ان کو کہا کہ آپ اپنا بنا لیں ہم اپنا بناتے ہیں اور پھر اس کو آپ اس میں بیٹھ کے TELI کریں گے تو اس کے بعد ہماری مسودہ ہم نے بھی تیار کر لیا اور تقریباً اس پر ایک دو ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں اور اس ایک دو میٹنگوں میں ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے غریباً کوئی 90% تو ہو چکا تھا اب میرا خیال آج کی میٹنگ میں 95% پہ ہم پہنچ گئے اور دو چار چیزیں ہیں جس کے ویسے یہ ایک بریک ہے میں سمجھتا ہوں ایک دو دن میں ہم وہ بھی حل کر رہیں گے پی ٹی آئی کے دوستوں سے مشرع کر لیں اور کل انشاءاللہ بیانواز شریف صاحب سے ملاقات ہیں مولانا صاحب کی تو لاہور میں اس کے بعد ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی والوں سے پرسوں ملاقات کریں گے کب تک یہ معاملہ انشاءاللہ صالب ہو جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آخر میں پہنچ رہے ہیں اور جو ہم چاہتے تھے غریباً 90% وہی ہے جو جو جی یو آئی چاہتی تھی وہی ہوا ہے الحمدللہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 5-10% کی بات ہے بلکہ ہاتھی نکل گیا اب تو دومی رہ گئی تو کل سے معاملات ہے جو اس وقت جو تیہ نہیں ہو پا رہے یا ابھی بھی آپ چاہیں گے کہ اس کے اوپر گفتگو نہ ہو آن دے ریکارڈ لیکن میں ایک معاملی سے بات تو آپ کو بتاہتا ہوں تو مولا فضرمان صاحب کا موقف یہ تھا بلکہ انہوں نے یہ پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اصلاحات ہونی چاہیے اور کم از کم آئینی عدالت کا قیام عمل میں آنا چاہیے کنسٹوشنل کوٹ ہونا چاہیے یہ مولا فضرمان صاحب کا موقف تھا اور انہوں نے خود یہ پرپوزل دی تھی قومی سمبلی میں سپیچ میں اس کے بعد سلسل شروع ہوا کی پھر حکومت نے جو چیزیں ہمیں لاکھیں دی تو بظاہر تو وہ کوٹ تھا لیکن اس کے اندر بہت کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں قابل قبول نہیں تھی جو زیاد پہ ہمیں ان کے اعتراضات تھے جس کے بعد ہم نے اس مسئل دیکھو پھر انہوں نے کہا نہیں اس کو یوں کر لے جب ہم نے کہا کہ اس کو یہ بھی ہلائیں گے یہ دائیں گے یہ دالے گے یہ کھچڑی بن جائے گی تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ہم مسترد کرتے ہیں پھر نیا بنائیں گے پھر نیا اب ہم بنا لیا ہے غریبا ہم نے چونکہ فرپوزل تو ہماری تھی کنسٹویشنل کورٹ کی لیکن اب چونکہ باقی چونکہ یہ آئینی ترمیم ہے اس میں سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے کوئی اس میں اگر ہم ایسی چیز ڈال دیں گے آئین پاکستان میں جو متنازہ ہوگی تو میں سمجھ تو پر آئین متنازہ ہو جائے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کل کو جو حکومت نہیں آئی گی وہ اس کو اٹھا کے بعد نکال دے گی تو پھر یہ آئین تو نہ ہو گیا اس کا دلچائے مرول لیا جو حکومت ہے اس نے اپنی مرضی کی ترمیم کر لی تو میں سمجھتا ہوں آئین کو متنازہ ہونے سے بچانے کے لیے پھر ہم نے قدم بڑھائے ہیں اور ہم نے اس میں آپشن دیا ہے ان کو کنسٹویشنل بینچ کا کہ سپریم کورٹ یہی رہے سپریم کورٹ یہی رہے چیف صاحب بھی یہی رہے ان کے ساتھ مزید چار سینئر موسٹ جو ہیں وہ ملکہ ایک کنسٹویشنل کورٹ بن جائے اور وہ چلتا رہے اور کیسز بھی 200 کے قریب ہیں کورٹر ملا کے اس کے لیے اور اس لیے 200 کورٹ کے لیے ایک پورا کورٹ بنایا جائے دنیا میں تو ہے 70 سے زیادہ ممالک میں کنسٹویشنل کورٹ ہے لیکن ہم فیلال پاکستان میں چلو یہی کر لیتے ہیں تاکہ اب چونکہ ہماری عدلیہ ہے وہ ہر یہی 24 گھنٹیں آپ کے سامنے کام کرتی رہتی ہیں آئین 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 آئینی چیزیں سنتی رہتی ہیں لوگوں کے 65000 سے زیادہ مقدمات پہنے گئیں اور میرے علم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بچاروں نے اپنی دستہ سال آٹھ اٹھ سال کی سزا بھوت کے باہر آئے ان کی اپیل کا ابھی تک نہیں لگی ان کا ٹائم نہیں ہے سننے کا یہ وہ ساری اصل بڑی یہ جو آپ نے بڑی مناسب طریقے سے سمجھایا جو کانسٹویشنل بینچ کی بات ہے وہ بڑی مطلب ہے ایسی ٹھوز تجمیز ہے جو کہ چیزوں کو ڈیفیوز کرنے میں مددگار ہوگی لیکن یہ کوئر سٹیکنگ پوائنٹ ہو یہی میرا آخری سوال بھی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو تائناتی ہوگی وہ سینیورٹی کی بنیاد پر ہوگی یا پھر وہ جو ہے کہ جی تری سینئر موسٹ لوگ یا فور یا فائف اس میں سے ہوگی کیونکہ یہ ایک بہت بڑے سخت نادے کی وجہ بناوا ہے دیکھیں بات سنیں آپ جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تیانیاتی کرتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہو رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف کا جب آپ طریقہ کار ہو رہا ہے آپ جب بیروکریسی میں جاتے ہیں اس کا طریقہ کار ہو رہا ہے صرف ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے جو صرف اور صرف سینیورٹی کی بنیاد پر ہوگی میں معذرت کے ساتھ کہ آنے والا جاج اگر وہ فٹ ہے میڈیکلی فٹ ہے یا نہیں ہے اس کی حساب کا کار کردگی کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن چونکہ وہ سینیورٹ ہے اس لیے اسی کو بڑھنا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس پہ بات چیز یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ باہت تائیناتی تھی جس پہ کوئی بحث مباعثہ نہیں ہوتا تھا کوئی تنازہ نہیں کھڑا ہوتا تھا جو سینیورٹ ہوتا تھا وہ آ جاتا تھا اگر چیف جسٹس کوئی بن گیا ہے مطلب ہے سپریم کورٹ کا جسٹس ہے تو چیف جسٹس بھی بننے کا حیل ہوتا ہے تو اس میں مطور یہ وقت تھا کہ اتنی پرولائزمائی سوائیٹی تھی کہ جس میں یہ قدم اٹھایا جائے جی لیکھیں میں سمجھ رہا ہوں جو اس وقت مسائل پیدا ہوئے اس کی وجہ بھی یہ ہے ایک پارٹی کہتی ہے فلاں آدمی کو آنا چاہیے دوسری پارٹی کہتی ہے فلاں کو رہنا چاہیے مسائل پیدا ہی یہاں سے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو متنازہ نہیں ہونا چاہیے یہ واحد عدار ہے جہاں آپ اور میں انصاف کے لئے جاتے ہیں آماد بھی جاتا ہے اگر یہ متنازہ ہو جائے اور میں سمجھوں کہ اس وقت چیف صاحب فلاں پارٹی کے ہیں اور ان سے میں جا کے اپنا ان کے وقیل لے لوں یا اسی پارٹی سے سپارش کروالوں اور دوسری پارٹی سمجھے ہمارا ہے تو پھر عدالت نے تو گئی نہ جی پھر تو صاف کا چلا گیا میں سمجھتا ہوں یہ بڑے یہ بڑے بنیادی یہ بڑی بڑی آپ نے اہم بات میں جہاں پہ آپ نے ختم کی یہ بات کہ عدالت کو متنازہ نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ جناب اسلم غوری صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین پھر میں وہی دراؤں گا کہ عدالتوں کو متنازہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے جج حضرات کو متنازہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر کہیں پر کسی کے ذہن میں مرکستان کے لیے اور ہمارے عدالتی نظام کے لیے درست نہیں ہے آمیر زیہ کو اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجئے گا خدا حافظ